کو پسند نہیں کرتا یہ ہیں وہ چیزیں جو اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں آپ پر یعنی یہ آیات ہے جن سے حقیقت بنکشف ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ کوئی ولوحیت کا کوئی مقام ہونے حاصل نہیں ان کی پیدائش بن باپ کے ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ولوحیت نہیں ہو جاتی اس سے پہلے حضرت یحییٰ کی ولادت بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی اسی طور سے ہوئی ہے غیر معمولی حالات کے اندر اِنَّ مَسَلَ عِيْسَىٰ اِنَّ اللَّهِ كَمَسَلِ عَادَم عیسیٰ کی مثال اللہ کی نزدیک تو آدم کی طرح ہے اسے بنایا خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ سُمَّ قَالَ لَهُ كُلْ فَيَكُونَ اسے بنایا مٹی سے پھر اس میں جب کہا کہ ہو جاؤ وہ ہو گیا یعنی یہ دو مرحلے ہیں ایک اس کا مٹی سے بننا اس کا حیولہ تیار ہونا اب یہ مٹی سے بننا اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے ذہن میں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا گارے کا ایک پرندہ بنایا پھوک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے گارے سے اسی طریقے سے ایک شکل بنائی تھی اور اس کے اندر اپنی روح میں سے بھوک دیا تو آدم ہو گیا یہ بھی ممکن ہے لیکن وہ پیدا کرنا مٹی سے اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ان ادوار میں سے ہو کر وَاللَّهُ عَمَّتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَا جیسے کہ جو ایک قودہ جو زمین سے رفتہ 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 اُبرتا ہے ایسے ہی یہ ایولیوشن کے ذریعے سے انسانی وجود جو ہے جسمانی وجود وہ ایولیوشن کے ذریعے سے آیا ہو پھر اس میں جو روح پھوکی گئی ہے سُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُمْ تو بارال اس اعتبار سے جو عام تصور ہے آدم کی تخلیق کا اس لیے کہ ہمارے عوام میں بھی وہی ہے کہ جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی مٹی کا پتلہ بنائے ایسے ہی شاہد اللہ تعالی نے مٹی کا پتلہ بنایا تھا تو گویا کہ یہ بات اس سے واضح ہو گئی کہ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا ماں ہے تو صرف باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے تم خدا وان رہے ہو اور علویت میں شامل کر رہے ہو تو پھر اس صورت میں تو نہ باپ نہ ماں اس کے بغیر ہی ہو گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پرندے کو پیدا کر رہے تھے اس طور سے تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا ماں تھی اس حوالے سے اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی کوئی علویت ثابت نہیں ہوتی الحق برربک یہ حق ہے اے محمد آپ کے رب کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم فلا تکم من الممترین بضائر خطاب حضور سے حضور کے وساطت سے مخاطب وہ ہے جن سے ساری گفتمو یہ ہو رہی تھی اور جن کے سامنے پھر یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی ہیں اسی کے مثل آیات ہیں جو سورہ مریم میں ہیں وہ پڑھ کر سنائی گئی تھی نجاشی کو رحمت اللہ علیہ جبکہ وہ ہمارے گئے ہوئے تھے وہاں پر مہاجر پناہ گذین ہو گئے تھے وہاں جا کر اور یہ کہ قریش کی طرف سے وفد لے کر یہ عامر بن العاص اسے تک کافر تھے مشرک تھے یہ گئے تھے واپس لینے کے لیے تو وہاں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر سورہ مریم کے آیات تلاوت کی تھی اور نجاشی نے ایک تن کا اٹھا کر زمین سے کہا تھا کہ جو کچھ ان آیات میں عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے عیسیٰ ان سے ایک تن کا بھر بھی زیادہ نہیں تھے یہی ہے حقیقت عیسیٰ کی ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق اللذیفی ہے یم ترون وہاں جو ہے پوری گفتوک ذالک عیسیٰ ابن مریم یہ تھے عیسیٰ ابن مریم جسے تم نے خدا بنا لیا گارڈ انکارڈیٹ بنا لیا تین میں کا ایک بنا دیا جو کیا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا اس سے آگے بڑھ کر سلمی بیٹا بنا دیا جو تم نے چاہا بنا دیا ذالک عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ کسی کو اپنا بیٹا منائے اب یہ کئی دن کی جو گفت و شرید ہوتی نہیں اس میں حادیث میں آتی ہے تفصیل اس میں یہ آیا باخری بات تو اے نبی جو آپ سے جھگڑے حجت بازی کرے اس کے بعد بھی کہ یہ العلم آ چکا ہے آپ کے پاس اور آپ کے ذریعے سے ان کے سامنے بھی آ چکا جو حصل حقیقت ہے عیسیٰ کی وہ تو بیان ہو گئی مبرن ہو گئی واضح ہو گئی اب بھی وہ اگر لگے ہوئے ہیں کٹھجتی کے اندر فقل تو کہہ دیجئے آپ چیلنج کیجئے تعالیٰ آو ندعو ابنا ناو ابناکم ہم پکار لیتے ہیں اپنی اولاد کو تم پکار لو تم لیاؤ اپنی اولاد کو ونساء ناو انساء کم ہم ملالتے ہیں اپنی خواتین کو تم ملالو اپنی خواتین کو وانفس ناو انفس اکم اور ہم خود بھی حاضر ہو جاتے ہیں تم بھی حاضر ہو جاؤ سم من اب تہل پھر ہم گڑ گڑا گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کریں فنجعل لعنت اللہ ارالکازبین اور ہم یہ کہیں اے اللہ تیری لانت ہو جائے اس پر جو جھوٹا ہو یہ ہے مبالہ یہ مبالہ جو ہے یہ کئی آغاز میں نہیں ہوا کرتا بلکہ یہ کہ پوری طرح اتمام حجت ہو جائے جہاں تک دلیل کا معاملہ وہ واضح ہو چکی ہو جہاں تک بھی معاملات کا جو ہے کسی منطق کے اعتبار سے استدلال کے ذریعے سے واضح کرنا ممکن ہو وہ ممکن کیا جا چکا ہو اور پھر آپ کو یہ بھی احساس ہو جائے کہ دل میں یہ بھی مان چکا ہے اگرچہ اڑا ہوا حضرت کے اوپر تب پھر مبالہ کی بات ہوتی ہے آؤ پھر مبالہ کریں اب یہ کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہم میں سے جو بھی جو باطل پر ہے جو غلط کہہ رہا ہے جو جھوٹا ہے اور جھوٹا اسی معنی میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ہے کہہ کچھ اور رہا ہے اسے معلوم تو ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے انہیں معلوم ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ابو حار صاحب نے القمہ نے تو جاتے ہوئے کہہ دیا تھا جب چھوٹے بھائی نے کہا وہ دور والا جو ہے ہلاک ہو جائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا نہیں تیری ماں علاق ہو جائے اور وہ حیرال ہوا کہ یہ میں نے تو محمد کے بارے میں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھائی جان مجھ سے کیوں ناراض ہوگے میرے اوپر ملت پڑے تو جب انہوں نے کہا تم دیں جاتے ہو ہے اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہے پھر اس نے کہا پھر ہم مانتے کیوں نہیں مانیں گے تو یہ ساری مراعات کیوں ہمیں ملی ہوئی ہیں ہماری عزت ہے عزاز ہے ہمیں جو بھی دولت ملتی ہے سلطنت ہے روما کی طرح سے یہ سب سے ہاتھ دونا پڑے گا مانیں گے تو ہم نہیں لیکن ہے وہ نبی یہ بات معلوم ہے کہ پھر وہ اس چیلنج کے مقابلے میں راہ فران اختیار کر گئے ایک رات کی مولت مانگی اور اسی رات کے دوران روانہ ہو گئے اپنا قافلہ وہاں سے لپیٹ گئے ورنہ ساٹھ آدمی تھے یقینا یہ ہے بیان حقیقت کا ساری بات جو حقیقت کی ہے وہ بیان کر دی گئی قصص الحق یہ بیان ہے سچا نہیں ہے کوئی معمود سوائے اللہ کے اور یقینا اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وآیاکم بالآیات والذکر الحکیم چاہی م missا مجھل ساٹھا بہبhadски مانگ but ورنہ سنوال موسیقا 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 موسیقا